ایک ہم ہی لے کر آئیں تھی کہ صاف کر کے ہم رکھ سکیں مٹر جو ہے وہ دو سو اسی روپے کے کلوں ہیں اور پالک اسی روپے کی ہے میٹچنے تھوڑی سی دیتے ہیں ہم کو شوپر میں دس روپے کی بیس روپے کی تو ہم ہی یہ تیس روپے کی لائیں ہیں شوراں میں اسی روپے کی ہے اور مٹ ٹماٹر کتنے کے ہمیں ہے ایک سو تیس روپے کی اور مولی پچاس روپے کی ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پالک بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے نا ہاں جی اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے چیزیں دھو کے رکھی ہیں اب میں نے پالک جو بھگو کے رکھی ہے تاکہ اس کے اندر سو ساری مٹی جو ہے وہ نکل جائے اور مٹر جو ہیں وہ میں دھو کے رکھے ہیں اور یہ جو ہیں یہ اسی روپے کی ہے آلو کتنے کی ہے آلو پچاس سو پیٹ کلوں نہیں ہے کلوں ہیں یہ پچاس سو پیٹے اور تماتر ہیں اور ابھی جو میں چیزیں پکار یہ نشارہ بنا چکی ہوں میں یہ پالک میں بنا رہی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی آخر میں کسی کیسے لوگ لگتی ہے لوگ رہی کیسے دکھتی ہے اور پھر میں سے دعا نہیں آدھ رکھے گا اسلام علیکم میں نے ابھی اس کے اندر نمک کلونزی زیرہ مرچیں ہلدی اور کٹی مرچیں یہ سائی ڈال دی ہیں اور اب میں اس کے اندر یہ شوٹ کر دیں گی ساری اس لئے کیونکہ پھر جو ہے اب یہ پکے گا مطلب پالک پک چکی ہے اور زیادہ سے ہم پکائیں گے مطلب اس نے کہ اس کا پانی ہے وہ فشک ہو جائے اور یہ اچھے سے پک جائے تو پھر یہ جب آلوز کا گھر جائیں گے نا تو وہ ہم نکال لیں گے اور پالک کو تھوڑا ہم اس سے نا نمک کال لیں گی ہوں تاکہ یہ اچھے سے بن جائے اور جب یہ بن جائے گی تو پھر میں اس کو ابھی فائنل لوگ بھی دکھاؤں گا چلوں پتا فیس اسلام علیکم ابھی جو ہے امی جان نے پتہ نہیں کیا سپرائز بنایا میں لیے تو امی نے کہا کہ آپ کھول کے دیکھوں تو پتہ لگے گا میں دوانی کچھ بنایا تو امی نے کہا ہم دیکھتے ہیں کیا ہے بوسری بنائی آپ نے ملے لیے ہم تینکیو سو مات جب یہ میں کھاؤں گی اچار کے ساتھ اور پھر ملتے ہیں آپ کو نافذ اسلام علیکم چائے بن گئی ہے اور یہ گالہ ہے وہ ایک آتا نا میرے دیش کا بسکوٹ گالہ یہ وہ گالہ ہے اور یہ کینڈی ہے بسکر جو مجھے بہت پسند ہے اور امی کو بھی تو اب ہم چائے پییں گے اور پھر ملیں گے دا فیس اسلام علیکم اب بھی میں نے امی کے لیے چیز والے چپس لیاں ہیں میں آپ کو دکھا رہتی ہیں کونٹ کے ہیں یہ ہیں جی یہ بارے آپ کو نظر آگے ان چیز بانے ہیں اور اب بھی امی کھائیں گے کیونکہ امی کا گلہ بہت خراب ہے دعا کریں میری امی کے لیے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تو پھر ملیں گے دا فیس اسلام علیکم آپ دیکھیں دو ہمارے ساتھ سامنے گھر میں جو ہیں وہ شادی ہیں یا بتا نہیں کیا ہے اگر شادی ہے تو پھر تو شادی ہے تو مطلب وہ پھر گانے لگائیں گے تو ہم تو سو نہیں سکیں گے چلیں ہم ہی میوزک انجھائے کر لیں گے تو پھر ملتے ہیں لا فیس بڑی عجیب و غریب سامنے گے بڑی عجیب و غریب سامنے گے